پنجاب حکومت کی غفلت اور ڈریپ کی ناہلی سے غریب مریضوں کا علاج اور بھی مشکل سرجری میں استعمال ہونے والا سامان تیسری بار مہنگا کر دیا گیا ڈریپس ڈسپوزل ماس سے لے کر بلڈ بیگ اور ٹرانسفیوجن سیٹ کی قیمت میں چار گناتہ کے اضافہ قیمتوں میں بار بار کے اضافے سے غریب مریضوں کو علاج میں مشکل جان کے لالے پڑ گئے چائر لیبر بلکل برداشت نہیں کی جائے گی پنجاب حکومت کا بچوں سے مشکل لینے پر فیکٹری مالک اور مینجر کو جیل بھیجنے کا فیصلہ سو مزدوروں پر مشتمل فیکٹری میں رہائش اور کینٹین لازمی خواتین ملازمین سے دو شیفت میں رات دس بجے تک کی اجازت ماہوں کے ساتھ آنے والے چھوٹے بچوں کے لیے ڈے کیئر کا انتظام بھی لازمی مزدوروں کی تحفظ کے لیے قوانین میں اہم ترامین کر دی پہلے بقایہ جات دو پھر بسے لو لٹی سی اور میس ٹرانزٹ آتھارٹی کا زلعی انتظامیاں کو جھٹکا پی ایس ایل فائیو کے لیے بغیر ادائیگی بسے دینے سے انکار ڈیڈ لاک برقرار رہنے پر ایون کا جوش و خروش متاثر ہونے کا خدشہ زلعی حکومتیں جلد ادائیگی کی یقین دہانی کرانے تضافی سٹیڈیم میں پی ایس ایل فائیو کا میلا اس بار میچس کے دوران گلبرگ میں بولے وارڈ کھلا رہے گا تاجل کو گرین سیگنل مل گیا ٹیموں کی آمد پر روڈ بلوک کی زہمت سے بچنے کے لیے مارکٹس میں اکاتے کا تبدیل کر دیے جائیں گے حفیظ سینٹر پلازا دن بارہ کی وجہے نو بجے کھولے گا میچس کے دوران دس ہزار سیکیورٹی اہل کا ڈیوٹی دیں گے ویزرب کمپنیوں کو ریپورٹ کی ہدایت ڈی آئی جی اوپیشنز رائی بابر سید کی کم سے کم وقت کے لیے راستوں کو بند رکھنے کی یقین دہانی اختتامی سیشن کے قریب دی پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی غفلت ایک سال سے مارکٹس سے غائب نہم جماعت کا پریکٹیکل جائنرل تحال دستیاب نہ ہو سکا پریکٹیکل جائنرل نہ منلے سے پورا سال لے پریکٹیکل التواقہ شکا رہے جماعت نہم کے تین لاکھ طلبہ پر میٹرکل کے لیے پریکٹیکل کا اضافی بوجھ پہلے سے جمع ہو گیا اندرون بھاٹی گیٹ کی تاریخی حیثیت کی بحالی کا منصوبہ تیار نوے کروڑ کی لاغت سے بھاٹی گیٹ سے ٹیکسالی تک ستتر ہزار مربع میٹر علاقہ بہتر بنایا جائے گا ایک ہزار تیس دکانوں اور مکانوں کے قدیمی فرنٹ کو محفوظ کیا جائے گا لاہور کی قدیم شارعہ سرکولر روڈ کی قسمت جاگ اٹھی بلدیا لاہور کا معروف شارعہ کی بحالی کا فیصلہ چھے اشاریہ پینٹالیس کلومیٹر سڑک بھاتی چوک سے مسلی مارکیٹ تک کارپیٹ الیکٹرونک سائن بورڈز اور کیٹ آئنز بھی نصب کی جائیں گی منصوبے کی فیزیبیلٹی تیار کر کے کمیشنر سے منظوری لے جائے گی زلی حکومت کی نا اہلی سے آوارہ کتے وبالے جان بن گئے چوپیس گھنٹوں میں مزید باسٹھ افراد آوارہ کتوں کا نشانہ بنے متاثر ہونے والوں میں بڑی تعداق خواتین اور بچوں کی شامل پرار ایس ایس پی مفخر ادیل کا معاملہ کیس کی تفتیش میں دل دہلا دینے والے انکشافات سامنے آگئے شہباز زحمت تکلا کو قتل کرنے کے لیے ایک محصے پلاننگ کی جا رہی تھی ایس ایس پی مفخر ادیل کا آپریٹر کانسٹیبل ارفان تیزاب اکٹھا کرتا رہا اہلکار ارفان بھی مفخر ادیل کے فرار ہونے والے دن سے غائب کومیڈین عمر شریف کی صاحبزادی کے غیر قانونی کے ڈیشوانسلانٹ میں اہم انکشاف پنجاب بھوٹا نے آف پروری کو ڈاکٹر فواد ممتاز کو پکڑ کر پیسل آباد پولس کے حوالے کیا پیسل آباد پولس نے گرفتاری کے اگلے ہی روز پیسے لے کر ڈاکٹر فواد ممتاز کو چھوڑ دیا ڈاکٹر فواد ممتاز پیسل آباد پولس سے جان چھڑانے کے بعد دوبارہ رو پہنچ ہو گئے انصداد پولیو مہم کا آس تیسرا روز ڈی سی دانش افضال انیس لاکھ بچوں کی ویکسینیشن حدف آسل کرنے کے لیے پورازم مہم کامیاب بنانے کے لیے عملے کو غیر معمولی کارکرتگی دکھانے کی تلقیم خطرناک قیدیوں کے مقدمات کی سامات جیل میں ہی ہوگی لاہور سمیت پنجاب بھر کی تمام جیلوں میں ویڈیو لنک کی سہولت فراہم آئی جیل خانجات مرزا شاہد بیگ کہتے ہیں خطرناک ملزموں کی پیشی سیکیورٹی رسک ہے فراہم کے خدشات کے سبب خصوصی سیکیورٹی لینا پڑتی ہے جیلوں میں سامات سے اخراجات بھی کم ہوں گے لاہوریوں کو مجدد صحت غزہ سے بچانے کے لیے پور اتھارٹی سرگرم علائشوں سے خودنی تیل تیار کرنے والی سیکٹری پر چھاپا یونٹ سیو کر دیا گیا عملے نے بڑی مقدار میں ملاور شدہ جالی تیز دست کرنے کے لیے زب کر لیا لہگا بورڈر دھناکی کا جرم ثابت ملوثین مجرموں کو سزائے موف چوبیس بار عمر کہے دس دس لاکھ روپیہ جرمانہ انصدادی دہشتگردی عدالت کے جلج اعجاز احمد بھٹر نے کیس کا فیصلہ سنا دیا دوہزار چودہ میں ہونے والے اندھوناک واقعے کے مخدمے کی سامات کے دوران ایک سو ایک گواہوں کے بیانات قلم بن کیے گئے پنجاب حکومت نے کورونا وائرس کی تشخیص کے لیے کھرس مگوالی ہیں لاہور میں کورونا وائرس کے ٹیس کی سہولت موجود ہے وزیرعالہ عثمان بزدار کی مہتمہ صحت کے دفتر آمد پر گفتگو کورونا وائرس کنٹرول روم کے دورے پر وزیر صحت یاسفین راشد کی وزیرعالہ کو گریپنگ مانیٹرنگ انتظامات پر اتمنان کا اظہار کنٹرول روم چوبیس گھنٹے پنکشنل رکھنے کی ہدایت پنجاب کی عوام کو تبدیلی کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے آج پنجاب مسائل کا شکار ہے چرون پیپسوارٹی بلاول بھٹو زرداری کی صوبائی قیادت سے گفتگو صوبے کے مسائل ہر پلیٹ فارم پر اٹھانے اور ہلکی کوشش کرنے کے لیے ہدایا امران خان سیاسی ہیرہ پھیری نہیں سیکھے ان کو یہ مقام ان کی نیک نیت اسے ملا وزیرعالہ شاپلوسیوں اور چغل خوروں سے دور رہیں چودش جات حسین کا ایک بار پھر وزیرعالہ کو مشورہ بولے نواز شریف کو بھی کہا تھا کہ خود پسندی کو قریب نہ آنے دیں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ حکومت کی بڑی کامیابی ہے دہشتگردی کے خاتمے کے بعد پاکستان سیاحت کا مرکز بنا رہا گوانا چودری سرور کی وقلہ اور سیاستی کارکنوں کے وفود سے ملاقات میں گفتگو بولے کسی کو لانگ ماسک کا شوق ہے تو وہ پورا کر لے عوام امران خان کے ساتھ ہیں ہم نے بہت دفعہ نیب کی ڈال روٹی کھائی ہے بترین سیاستی انتقام جاری رہا تو ملک اور خراب ہوگا نیب نے پیشی کے بعد رانہ سناولہ کی میڈیا ٹاک بولے عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے جدو جوہت کرنی ہے حکومت نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غر کر دیا حکومت کا کام عوام کو ریلیف دینا ہے نہ کہ چیخیں نکلوانا عظام حکومت سے جانت شڑوانا چاہتی ہے قمر زمان کائرہ کی شیخ مقبول کے بیٹے کی برسی پر دعایا تقریب میں میڈیا ٹاک بولیں اس سمبلی میں عظامی نمائندیں عوام کی بات نہیں کرتے لاہور سمیت پنجاب بھر میں بغیر اینو سی چلنے والے پیٹرل فرمز بند کرنے کا حکم چیف سیکیٹری کی زیر سدارت آل سیکیٹری کانفرنس اجلاس میں تمام سیکیٹریوں کو زیر سمات کیسز میں عدالت حاضری کی ہدایت سیکیٹری کانفرنس میں مہنگائی، اشیاء کے قیمتوں پر کنٹرول گوڈ گورننس اور اوپن ڈور پالیسی سمیت تمام محکموں کی کارکردری کا بھی جائزہ لیا گیا سرکاری یونویسٹیز کو سولر انرجی پر منتخل کرنے کا ایم او یو سائن تقریب میں گوڑنہ پنجاب چودری سرور کی شرکت وزیر طوانائی کہتے ہیں معاہدے کے تحت تین میگا وارڈ بجلی پیدا کی جائے گی میٹرو ٹرین پر سبسیدی نہ دی جائے تو تین سو روپے کی ٹکٹ پڑے گی شاہی کلاسی تلسماتی بادشاہی مجیتر ثقافت اور تاریخ کا یادگار سفر دورہ لاہور میں بہت محضوظ ہوا شاندار استقبال اور بے مثال میزوانی پر پاکستان اور اہل پاکستان کا شکریہ سیکیرٹی جنرل یو این انٹونیو گوتریز کا دورہ پاکستان پر اظہار تشکر کا ٹویٹ برطانی ڈیپٹی ہائی کمیشنر کا وفت کے ہمراہ سیف سٹی آتھارٹی کا دورہ عالی حکام کی برطانی وفت کو آپریشنز این مونیٹرنگ سینٹر پکار ایمرجنسی سینٹر کے کام کے طریقہ کار پر بریپنگ مہمانوں نے جدید ٹیکنالوجی کے مدد سے چلنے والا سیف سٹی پروجیکٹ پاکستان میں بیلال اقبامی سرمایہ کاری کے لیے معاون قرار دے دیا دورہ کے اختتام پر وفت کو یادگاری شیل پیش کی گئی ہائی کورٹ آف انگلینڈ اینڈ ویلیجز کی ویز کی جج جسٹس ماؤ ایمرڈ کوئن کی لاہور ہائی کورٹ آمد چیف جسٹس کی جانت سے چائی کا احتمام کیا گیا مہمان کو ہائی کورٹ کی تاریخی امارت اور میوزنگ کا دورہ بھی کروایا گیا گورنمنٹ کالی یونیورسٹی کا تھارما کونوکیشن دوسرے روز کے اختتامی سیشن سے چیف جسٹس مامور عشید شیخ کا خطاب ماسٹرز کے گریجوئیٹس میں ڈگرییاں بھی تقسیم کی کونوکیشن میں وزرہ ہائیر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کی شرکت ایوان حقاف میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونفرنس ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور پنجاب ڈاکٹر تاہیر رضا نے کونفرنس کی صدارت کی تقریب میں خطیبات شاہی مذہب ملانا عبدالخبیر ازاد ڈاکٹر راغم نئیمی اور دیگر لپی شریک ہوئے حرکت قلب بند ہونے سے جانباک ہونے والے سینئر صحافی فسیو رحمان خان کی نمازے جنازہ ادھا اینکر فرسن عارف عمید بھٹی سابق صدر پریس کلب آزم چودری سابق صدر پی ایف یو جے افزل بٹ سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت شرکال مرہوم کے بلند درجات کے لیے دعا کی کبرڈی ورلڈ کپ جیتنے والی پاکستانی ٹیم کے عزاز نے استقبالیا پریس کلب کے صدر عرشد انساری کا استقبالیا بے میں ساتھ فتح پر ٹیم کو مبارک بات کبرڈی فیڈریشن کے صدر چودری شاہ پہ حسین نے بھارف کے خلاف فتح کو قوم کی دعاوں کا نتیجہ قرار دے دیا اور ملتان سلطانس کی پی ایس ایل کی تیاریوں کو دھشکا ایس ایس این کالیج گراؤن پر پریکٹس میچ میں انسی سی کے ہاتھوں بہتر رنز سے شکر مہنان ٹیم کے ایک سو چوراسی رنز کے جواب میں سلطانس کی ایک سو بارہ رنز پر سانس پھول گئی روی بوپارہ ستر اور کمارہ سنگرکارہ کی بالرنز کی ایننگز نے انسی سی کی کامیابی میں اہم کردار ادا کی